You are watching E.Aواز TV Voice of Community میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ بات ہے ویلیوز کی آج کے دور میں لڑکیاں بہت بڑی لکھی ہیں مگر جن ماں سے ہم نے جن ماں نے ہمیں جنہ اور جنہوں نے ہمیں بالا تھا میری ماں نے میرا خیال آٹھویں پاس کی ہوئی تھی مگر اس نے اپنی زندگی کے تمام خوابوں کو اپنے بچوں کی بہترین تعلیم کی صورت میں پورا کیا نیپولین نے کہا کہ تم مجھے پڑی لکھی ماں دے دو تو میں تم کو بہترین قوم دے سکتا ہوں ماں کے اوپر بڑا انحصار ہے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی خواتین فوکس ہو کے زندگی میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف خاص توجہ دیں چاہے وہ لڑکے ہیں اور چاہے وہ لڑکیاں ہیں بیشتر اس کے کہ میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں میری کمزوری سمجھ لیں کہ میں اس مہمان کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ بہت خوبصورت کولم لکھتے ہیں دل کی بات کرتے ہیں حقائق سے پردہ ہٹاتے ہیں آج جب میں نے مکمل طور پر ان کی بائیوگرافی دیکھی تو صاحب بنیادی طور پر گجرات سے تعلق ہے تعلیم اپنی انہوں نے مکمل کی بلوجستان سے اور تحصیل دار سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اس کے بعد سی ایس ایس کا امتحان دیا آپ اسسٹنٹ کمیشنر رہے پھر آپ کمیشنر بنے یعنی آپ نے سیول سروسز میں آپ تشریف لائے اس کے بعد آپ ڈپٹی سیکرٹری رہے پھر سیکرٹری کی لیول پہ آپ نے کام کیا تقریباً بتیس سال تک آپ نے اپنی خدمات انجام دی ڈسٹرک میننجمنٹ کے لحاظ سے گریٹ ٹوئنٹی ٹو پہ آپ آکے ریٹائر ہوتے ہیں میں ذکر کر رہی ہوں جناب قابل احترام اور یا مقبول جان عباسی صاحب کا سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سلام علیکم سر دیو آلیم سلام و رحمت اللہ میں نے سر کہیں کوئی اگر غلطی کیا تو مجھے کریکٹ کریں کیونکہ میں اس بات کو بتانا چاہتی ہوں نہ تو میں جنرلسٹ ہوں میں اس ماں اور وہ بیٹی ہوں جس کا میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں تذکرہ کیا تھا دیکھیں میں اس کے اوپر بہت کچھ لکھ چکا ہوں ماں کے کردار کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے مجرات میں پیدا ہونے کے بعد میرا جو شوق تھا وہ تھا تعلیم کا تو میں نے بلوچستان جنورسٹی میں پانچ سال پڑھایا ہے اور ایم اے میں نے پنجاج جنورسٹی میں کیا تھا اور جب میں وہاں پڑھا رہا تھا تو میں نے وہاں سے لاؤ کی ڈگری بھی حاصل کی تھی پھر میں سیول سروس میں آیا اور میں پنجاجاج سے تھا لیکن میں نے بلوچستان آفٹ کیا چوبیس سال وہاں میں نے سرف کیا اور میں وہاں سے آنا بھی نچاتا تھا مشرف نے مجھے زبردستی وہاں سے نکالا اور میں نے کوئی تقریباً پاکستان ٹیلوین کے لیے پانچ بڑی ڈراما سیریلز لکھی ہیں اور شاعری کی میری کتاب 1988 میں آئی تھی تو یہ کافی ساتھ یہ چھوٹا ساتھ ایک مطارف بطا جہاں تک ماں کا تعلق ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ایک غلبان ہے اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی ایک چرواہ ہے اور اس کی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کہا کہ اولاد جو ہے یہ عورت کا گلہ ہے اس کی گلے بان جو ہے عورت یعنی مرد اسلام کے اندر اگر تے کہ سی ای او ہوگا چیف اکڈیکٹری آفیسر لیکن عورت ہے چیف آپریٹنگ آفیسر آپ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا عدارہ جو پانچ ہزار سال کی انسانی تہذیب میں سب سے بڑا عدارہ جو انسان نے بنائے وہ خاندان ہے اس کے سی او لگانے کے لیے آج اگر ایک ماسٹرز دگری بنائے تو آپ کو دیکھیں کیا کیا کچھ پڑھانا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے مریج سٹیسز اور سٹینز پڑھانی پڑھیں گی مریج سٹیسز آج کل اس میں ماسٹرز ہوتا ہے کانسلنگ سرویس اس کے اندر ہوتی ہے آپ کو اس کو جب بہشادی ہوگی آپ کو پوسٹ نیٹل پری نیٹل انٹی نیٹل کیر پڑھانی پڑھے گی کہ یہ یہ صورتحار ہوتی ہے آپ تو صورتحار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدر ٹن جو ہے وہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں سیکھ کے آتا ہے ہم صرف ریپیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آگے بچہ پیدا ہو گیا اس کو بچے کی کاغنیٹیو نیٹ بچے کی سوشل نیٹ بچے کی سیکلوجیکل نیٹ بچے کی اڈوریسنس نیٹ بچے کی آئی کیو نیٹ بچے کی تمام تر ڈیویلپنٹل پروسس کے اندر چھٹی چھٹی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ اس کو آپ کو پڑھانا پڑے ہیں اس کے گھر میں ایک اب ان سب میں ماسٹر ڈگری ہوتی ہے اس کے گھر میں ایک شاندار قسم کا نیٹریشن پلان آگیا اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لئے کیا کرنا ہے کھانا کس طرح کا بیلٹ اپ کرنا ہے اس کے لئے ماسٹر ڈگری ہوتی ہے آپ سوچ لیں اس کے گھر میں خوبصورت گھر آگیا انٹیریر ڈیزائننگ کے اندر ماسٹر ڈگری ہوتی ہے یہ پڑھنا پڑے گا اس کے پاس دو بوڑے آگئے ہیں ایجنگ کے اوپر آپ اتنا کچھ پڑھنا پڑے گا کہ آپ سوچیں کہ پھر اس سے جو آلات پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی لیکن مسئلہ سارا وہی ہے کہ ہم نے تو انڈیویجیلسٹک سوسائیٹی اور انڈیویجیلسٹک کلچر میں ہمیں کہیں کہ نہیں رہنے چھوڑا دنیا پوری کے اندر یہ علمیہ ہے بہت شکریہ سر آپ نے بڑے پیارے طریقے سے اپنے بچوں سے ڈسکس بھی نہیں کرتے مگر قرآن اس لیے سمجھنا ضروری ہے اور یہاں پر میں ایک بات جس کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی مگر میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایون اف او ومن کنسیوز آفٹر کنسیوز کنسیوز کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے بیکوز وہ جو بچہ اس کے بطن میں ہے وہ ہر چیز سمجھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اور ویس نے تو اس کو پروو بھی کر دیا کہ وہ ماں کی اموشنز کو انڈرسٹیٹ کرتا ہے مگر انفورشنی پاکستان میں آپ پولٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ باقی اور چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں آئی ویش آپ اس کو بھی سٹڈی کریں یہ جو ہماری قوم میں بے راہ روی آتی چلی جا رہی ہے ہمارے بچوں کے بیچ میں وہ ماں نے کنسیف کرنے کے بعد کیا غلط کیا تھا کہ اس بچے بچارے کو وہ چیزیں اس نے انہارٹ کی انہی ویس ہمیں ان میں دو ویری کامپلیکیٹی ڈیٹیلز ہیں کہ ایون ہزبنڈ وائف کی لائف تک بھی چینج ہونی چاہیے وانس امیدر کنسیف ای ومن کنسیف انہی ویس میں سر آج زہرم ہے ایسی بات سننا شاید پسند نہیں کرتے سر آپ کا میں پاکستان کی پلٹیکل سینائریوز کی اوپر آنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو سی ایس ایس کے بعد اپنی جو پوزیشنز آپ کے پاس رہیں بلوچستان کی جو صورتحال آپ نے دیکھی ملک جیسے چلتا ہوا آپ نے دیکھا میرا بڑا گلہ ہے کہ جب لوگ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ چینج لا سکتے ہیں اچھی سیجیشنز دے سکتے ہیں تب کچھ نہیں ہوتا بلوچستان میں آج لوگوں کی گمشدگیاں اتنی کامن ہیں آپ نے you lived your life in بلوچستان اور وہ اتنی بڑھیں کہ now وہ گمشدگیاں پنجاب تک موف کر گئی ہیں تو آپ اپنے اس 32 years کے experience پہ what do you see about پاکستان کہ کتنی دگرگون صورتحال ہوتی چلی جاری ہے because we are not وہ ایک ہے نہ ٹوٹی جوتی اگر پائی جاؤ گے تو وہ جوتی بالکل ٹوٹ جائے گی کیا فرمائیں گے دیکھیں بلوچستان کا علمیہ جہنا یہ خاص سا پرانہ ہے اس کی ایک وجہ جہا ہے کہ بلوچستان کو انگریز سمجھتا تھا یہ strategic area ہے اور چونکہ ہم نے انگریز کی جوتی میں پاؤں رکھا ہے اور ہم نے اس جوتی کو بدلائی نہیں ہے اس لئے ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی یہی سمجھتے رہیں آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ یہ strategic area ہے یہ صوبہ نہیں ہے آپ خوب سوچیں کہ اس کو صوبے کا جو مقام اور مرتبہ 1971 کے اندر ملا ہے ورنہ وہاں agent to the governor general وہاں بیٹھا کرتا تھا پاکستان کی بدکسمتی کا آغاز جو ہے نا یہ فلوچستان کے سیناریو سے بھی پہلے ہو گیا ہوا تھا آپ سوچیں کہ ایک اسفہانی صاحب ہوتے تھے ابو الہسان اسفہانی جو کہ پاکستان کے سفیر تھے امریکہ کے اندر وہ لیاقت علی خان کو ایک خط لکھتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ روس کا دورہ جو ہے آپ نے منظور کر لیا اب امریکی ہمارے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تو انڈیا جو ہے ہمارا وہ اتنا کو تعلق نہیں اصل تو آپ ہیں strategic position آپ ہے تو آئندہ جب کبھی دورہ آپ کا دعوت آئے تو آپ true man صاحب کے طرح سے تو آپ اس کو قبول کر لیجے تو لیاقت علی خان صاحب نے اس کو قبول کر لیا اور پھر یہ نہیں کیا کہ قبول کیا ان سے کہا کہ ہمارے پاس جہاز نہیں ہے ہمیں اپنا جہاز بیجھیں ہم اس میں جانا چاہتے ہیں امریکی انہوں نے جہاز بیجھ دیا اس پورے کے پورے دورے کے اندر آپ سوچیں کہ ایک واشنگٹن میں اور ایک نیو یورک میں دو صرف سرکاری تقریبات تھیں باقی وہ کو اٹھارہ انیس جنہیں جہاز لے کے امریکہ میں گھومتے پڑتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کینیڈا جانا ہے ہمارے کوئی دوست ملنے والے ہم جات لے جائے انہوں نے کہا آپ لے جائے بسم اللہ آپ لے جائے پھر کہا رستے میں انگلینڈ میں بھی رہ لیں انہوں نے کہا ہم بھی رہ لیں تو وہ ڈھائی مینے کا دورہ کر کے جب وہ واپس پہنچے ہیں پاکستان تو اس وقت امریکن ریپورٹس کہتی ہیں کہ امریکن سکسیہ یہ نہیں ہوتی تھی امریکن نیوی ریپورٹ بناتی تھی کہ ایک ریپورٹ امریکن نیوی نے بنائی کہ ایک بندہ ہے جو میجر جنرل ہے اس کا نام حیوب خان ہے چھے فٹ دو انجز کا قد ہے یہ اپنے آپ کو بہت پرو امریکن کہتا ہے اور بڑا زبردست قسم کا آدمی ہے بڑا تھوٹفل قسم کا ہمارے ساتھ چلنے والا ہے تو اس کو کچھ کیا جائے تو لیاکہ تریخان صاحب نے آتے ہی دس دن کے اندر اندر اس میجر جنرل صاحب کو کہا کہ اعلان کر دیا کہ جنرل گریسی کے بعد آپ آرمی کی ہو جبکہ ابھی اس نے پرموشن لینی تھی تو بارا بارا تن دن کے اندر ان کو لیفٹنٹ جنرل بنا دیا گیا پھر وہ جنرل بنا دیا گیا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس وقت سبل بیروکریسی بڑی سینئر پارٹنر تھی اور وہ کھیل کھیل رہے تھے ایسا ایسا کھیل کھیلا ہے ان لوگوں نے کہ اس طرح کی رپورٹیں بنا بڑا آپ سوچیں کہ 1948 میں جی صورت خان اف کلات کے ساتھ ان کے اگریمنٹس چل رہے تھے اور اس وقت یہ ہو رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یا انسر جنسی ہونے والی ہے یا ان کو طاقت سے آپ کا وہ کھلو حالانکہ وہ خان اف کلات جو تھا وہ والنٹریلی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں جیسے باقی سٹیٹس ہیں جیسے بہاولپور ہے جیسے سوات ہے جیسے باقی چیزیں شامل کر لو پھر آہستہ ہم بھی شامل ہو جائیں گے جیسے باقی لیکن جو رپورٹیں ہماری جاتی رہی ہیں جس طرح کی ہوتا رہا اور جس طرح اس کو ایک سٹیٹیجی کے لیے پر ٹریٹ کرنے کرتا رہے آپ خود سوچیں کہ جس وقت 1954 کے اندر آپ انہوں نے بنایا ہے 1954 کے اندر اس نے قرآن محمد نے اسیمبلی توڑی ہے تو اس وقت بھی ایک امریکہ میں امریکہ سے اس کی لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ سولورتی صاحب کا ہم نام بڑا کمال لیتے ہیں ان کو ہم نے زیادہ سولیری صاحب کو بوجہ جنیوہ میں وہ اپنا پا بیماد تھے تو سولیری صاحب کو انہوں نے کہا ہماری حمایت کریں انہوں نے اسمبلی توڑنے کی حمایت کر دی تو یہ گنجلک جو ہے نا جی یہ پاکستان کی پیدائش کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا پراؤڈا کا قانون 1948 میں بنا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سیاستدان جو کرپٹ ہیں ان کے اخلاف جائے وہ کاروائیاں کی جائیں اور پراؤڈا کا قانون 54 میں کہ 56 میں چودری محمد علی آنکہ ختم کیا تھا اور وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو پکڑو کیوں دو لوگ تھے ملٹری بیروکرسی انڈ سیول بیروکرسی سیول بیروکرسی والے جو تھے یہ اس وقت تھاوی تھے یہ ٹاپ پہ تھے چودری محمد علی وہیں سے تھا غلام محمد وہیں سے تھا سکندر مردہ وہیں پہ تھا آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ ہے جس کی آپ نے تصویریں بہت دیکھی ہوں گی اس کا نام ہے مولانا عبدالقاسم فد الحق اس بندے نے قراردادے قراردادے لاہور پیش کی تھی 1940 میں کاج آدم کی موجودکی میں اور یہ بڑا مشہور آدمی تھا تو ہوا یہ کہ قومی سمیلی کی ایکشن نہیں کرتے تھے سوائیوں کے کہتے ہیں ایکشن کروا رہے ہیں تو بنگالی جو تھے اس وقت مسلم لیگ سے علیہدہ ہو گئے تھے کہ یہ مسلم لیگ جو ہیں ہمارے لئے صحیح نہیں ہے تو انہوں نے اپنا ایک پارٹی بنا دی تھی کرشک سرامک پارٹی اور ساتھ انہوں نے جکتو فرنٹ کے تیت انہوں نے مسلم لیگ کو ہرا کے اپنی ایک چیف مشٹرشپ حاصل کر لی امریکہ کی واشنگٹن پوسٹ کا ایک نمائندہ جاتا ہے اور آکے ان کو انس کا انٹرویو لیتا ہے اور جا کے وہاں چھاپتا ہے کہ یہ اپل قاسم فضل لات رہا ہے یہ تو مشرقی پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے پاکستان سے بنگال کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اور یہ بنگالیوں وہاں پر انڈیا کے ساتھ اس کے تلقات اب یہ خبر تھی جو جھوٹ تھی اور وہ دار بات اس زمانے میں کوئی میڈیا تو ہوتا نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط ہے میرے پر الزام ہے خرابی ہے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس کو پروانی کی وشنگٹن پوسٹ کی خبر پر یقین کیا کیونکہ امریکن پیچھے تھے سکندر مرزا کو بھیجا گیا جو جا کے ٹیک اوڑ کرو اس نے ٹیک اوڑ کیا گورنر لگا دیا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی شادی امریکن سفیر کی بیٹی جو اس لین سے کر دی اور یوں مولانا بلکاسم فضل اک نے پہلا آدمی تھا جس نے 1954 میں بیان دیا تھا کہ میری حکومت کو امریکہ نے اتارا ہے کیا بات ہے سر آپ نے اس سٹارٹڈ ان نائنٹین ففٹی فور اور جنرل گریسی کے بعد امریکہ کو لگا کہ ایوب خان ان کی فیور میں ہیں تو ان کو پوزیشن بھی مل گئی سر آج میں بیشتر اس کی کہ میں آگے چلوں پاکستان کی سینیریوز کے بیچ میں ڈینیل مارکی کی کتاب ہے نو ایکزٹ فرم پاکستان بڑا علمناک اور عذاب دے رشتہ بٹوین پاکستان اور امریکہ کا اس میں دکھایا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی سلامتی کا خطرہ ہے بین الاقوامی سلامتی کا خطرہ ہے پاکستان کی عبادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایٹم بوم ہے پاکستان کے پاس ویسے بھی اٹامک پاور ہے اور اوپر سے چائنہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں آئی بلیو امریکہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اور یہ سارا کچھ ان کی کتاب نو ایگزٹ فرم پاکستان میں ہے آج جو جیو سٹریٹیجک تعلقات ہیں اور جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے کہ چائنہ چائنہ کے ساتھ رشیہ انڈ دے ویل نیور لیو پاکستان الون آپ نے کہا نائنٹین فیفٹی فور میں میری حکومت امریکہ نے گرادی سے معاملہ سٹارٹ ہوا اور آج کا معاملہ آ گیا اور اس کے درمیان میں ہیلری کلنٹن فرماتی ہیں کہ what is deep state تو what do you say what is the future of پاکستان کہ چائنہ انڈیا کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے پاکستان کی آرمی as پر ہیلری کلنٹن جو ہے they are listening more to امریکا i believe so تو what do you see in next sometime کیونکہ سی پیک بھی چل رہا ہے امریکا will never leave پاکستان alone اس کی کتاب کو no exit پاکستان کو دیکھو تو یہاں پہ آپ کیا فرماتے ہیں پاکستان کا فیوچر کیا ہے دیکھیں ایک شخص ہے جس نے دو تین بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں ایک کتاب ہے پریزنر آف جوگرافی بڑی خوفناک کتاب اس جہاں پر ہمیشہ وار ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے میدان ہیں اور اس کے اندر ایکسس بہت آسان ہے پاکستان کا ملک لکھا ہے علاقہ اور دوسرا یوکرین کا لکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کریمیا وار وہ وار ہے یوکرین کے ساتھ تھا جس کے بارے میں وہ نظم لکھی تھی اور یہ بارہ تو سولہ تو اور پھر کان کان کی جنگیں اس میں ہوتی رہی ہیں یہ ہمارے ہاں بابر شاہ برسے چل کے یہاں پر اور سے پہلے بھی اسکندر سے بھی ہوتی رہی رہی ہیں جنگیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک وطاللہ نے ایک ایسی لوکیشن پر پیدا کیا ہے کہ جو لوکیشن سب کے لیے خوفناک حد تک اہم ہے آپ دیکھیں دوہزار انیس نے پیٹاگون کا جو آیا ہے نومبر دوہزار انیس میں آئی ہے اس کے دو پیراکراف پڑھنے والے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جو چائنہ ہے یہ ایک ریگریسی فورس ہمیں اس کو کنٹین کرنا ہے یعنی آپ وہ جنگ نہیں کر رہا بچارہ وہ کسی کے ملک پر کبضہ نہیں کر رہا ہم نے اس کو کارووار کرنے سے روک اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ریشیا is a new جو malign actor یہ دوبارہ ایک نیا cancer جو ہے یہ ابر رہا ہے اور یہ میں نے آج سے سال پہلے کالم لکھا تھا کہ وہ war یوکرین سے شروع ہو گی اور پھر اس کو انگلف کریں پاکستان میں ان کی انویسمنٹ بہت زیادہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی بانڈریز ختم ہو جائیں گی یہ خلق بات ہے مشکل ہے اس لئے بڑی کوشش تھی ان کی عراق کی ختم کرنے کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں انیس سو بیس میں جو پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا تھا انیس سو چوبیس میں ویزا ریگوریشن آئی تھی اور انیس سو پچیس کے اندر پارٹ سکورٹی فورسز کے بعد ہم نے یہ دنیا کو جو چڑیہ گھر بنایا ہے اس کو مک چھیڑو ہم نے افریقہ کے نقشے کو کی کی طرح میز پر رکھ تقسیم کی رہنے دو دوبارہ چھڑا تو مسئلہ ہو جائے گا ایڈوانی کے پاس میں گیا تھا آج سے 2007 کے اندر کافی لمبے چوڑے وزٹ سے سکٹاسٹ میں کام کر رہا تھا تو میری ان کے ساتھ گفتگو ہو گئی تو ایک ساتھ نہیں ہو جائے گا کشمیر علیہ دا ہوتا ہے تو ایک اور کشمیر کے ساتھ چیزیں بننی شروع ہو جائیں پھر وہ سلگری کالڈور کی تو پاکستان کا رہے گا تو جغرافیا وہ رکھنا چاہتے ہیں ایسے لیکن ہمیں رکھنے چاہتے ہیں زلیل اور رسوہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں کمزور ہمیں رکھنا چاہتے ہیں محتاج ہمیں رکھنے چاہتے ہیں ہمیں ہاتھ پھیلاتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے کہ جو امریکی اشیر بات پہ آئے سوائے پاکستان کے وزیر خزانہ کے آپ کو پتہ ہے کہ جب محمد علی بھوگرہ کو بھیجا گیا اور تو اس کے بعد شویب کو بھیجا گیا تھا اور جب ایوب خان نے مارشلہ لگایا تو وہی شویب تھا پھر مارشلہ ختم بات دورکار لگی پھٹو کے ساتھ بھی اسی طرح کے امریکہ کے ایک کبھی ان کی کتاب پڑے اشارہ انقلاب کہ کیسے ان کو سال کے اندر آؤٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بیسیکلی ایک ریولوشنری اور ریڈیکل چینجز لانا چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے پاکستان کی ایکانومی کو نکالیں اس سارے عرصے کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے ڈیٹ کو اس لیول پہ لے جایا گیا کلے بھی ہمیں مل جائیں اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حال کوئی اور طریقے سے ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے لیکن ہم بہت خوفنات صورتحال میں آئے ہیں جس نے اگر کبھی ارمن انقلابی تبدیلی نہ لی تو ہمارا حال افریقہ کے ان ملکوں کی طرف ہو جائے گا جہاں کارپیٹ فارمنگ ہوتی ہے وہاں انہوں نے کیش کراپ لگاتے تھے جہاز کھڑے ہوتے تھے آپ نے جناب یہ کیا جی سویابین اٹھایا جی آپ لے جاؤ اس کے اندر جی فلانا لیا جی لے جاؤ وہ جہاز کہیں ایک بوری اور یوں افریقہ جو کہ اس وقت 40% زیادہ اگریبل لینڈ ہے اس ملک اس علاقے کے اندر کہت آتا ہے سب کچھ آتا ہے کیونکہ وہاں تو ہم نے کچھ اور چیز ہوگانی ہے پاکستان کو رکھنا اسی بانڈری میں چاہتے ہیں لیکن بہت تباہ حال قسم اور وہ بہت شکریہ ظاہر ہے امریکہ کی پالسی یہ ہے کہ ممالک کی معشد کو اپنے کنٹرول میں رکھتے وے ان کو مفلو کل حال رکھا جائے اور ان کو مفلوج صورت میں رکھا جائے مگر سر یہ برکس کا جب معاملہ چل رہا ہے تو برکس کے معاملے میں آنفورچنیٹلی آپ چھے ممالک اور بھی آ رہے ہیں سعودی ریبیا ہے چائنا جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ ڈر ان کو چائنا کا ہے تو رہا مگر برکس پاکستان کی شمولیت نہیں بہ they want to make a bank and they want to make a لینڈنگ کمپنی لائک آئی ایم ایف کی مانند تو what do you think کہ چائنا پاکستان کو اگر اس طرح سے بیل آؤٹ کرتا ہے تو امریکہ کے لئے acceptable ہوگا دیکھیں ہم کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا ہم اس دورائے پر کھڑے ہو چکے ہو ہیں چائنیز امبیسٹرز وہ آکے گفتو کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اتنی خوبصورت بات چائنیز امبیسٹر نے کہا کہ ہماری پولٹ بیورو کے اندر ایک بات پیش ہوئی تھی اب خود اس نے کہا ہم موجود تھے وہاں کہ پاکستان کی ہمارے یہ وہی حیثیت ہے جو اسرائیل کی امریکہ کے یہ بہت بڑے سٹیٹمنٹ ہے اس لیے کہ چائنہ کا بسا جا ہے کہ چائنہ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے ہیں تو چائنہ اگر سر ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی دھڑ ہے تو گردن پاکستان ہے اس لیے گردن جو ہے یہ گلگل پاکستان سے بلوچستان تک اور کراچی تک جاتی ہے اب دیکھیں آج سے تقیباً بیس سال پہلے انہوں نے گلجل پاکستان اور کراچی دونوں جگہ پہ انہوں نے انسلجنسی پیدا کی خرابی پیدا اب بلوچستان کی خرابی تو ہم نے خود پیدا کی ہے آپ خود سوچیں کہ میں نائنٹی نائنٹی ایٹک میں وہاں گیا ہے جو پچیس کلومیٹر کوئٹہ سے دور ہے یہ فواد حسن فواد جو کہ پرنسپل سیکرٹی رائج اسسسٹن کوئٹہ ہوتا تھا میں مسلوم میں تھا ہم وہاں سے آتے تھے اور اس لگہ چائے پینے جائے کرتے تھے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا رکھان میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا ملوچستان جنورسٹری میں میں پڑھاتا تھا اتنی شاندار اس کی فضا تھی لیکن ہم نے جانبوچ کے اکبر بکٹی والا جو انسیڈنٹ کیا اس اکبر بکٹی کے لئے انسیڈنٹ کے بعد ہم نے خود ان کو اس ٹریک میں لے کے آئے اب حالت وہاں پر یہ ہو گئی بھی ہے کہ بلوچستان میں امن قائم کرنا یہ ایک بہت کاردارت ہو چکا ہوا ہے یعنی اس سوچے کہ وہ سوئی پران جہاں تین لیویز والے اس کو لوک آفٹر کرتے تھے اور ہمارا صرف تین لیویز کے تنخواہ والوں کا خرچ کرچہ ہوتا تھا اب وہاں ہم کئی کروڑ روپیہ مہینے کا خرچ کرتے ہیں تب بھی وہاں آمن نہیں آتا یہ ہم کیوں کرتے ہیں ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں امریکنز کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو آپ خود سوچیں میں بھی سولہ سال نوکری کے رہتے تھے جب میں کولم لکھنا شروع کیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کولم لکھنا چاہیے اس نوکری کی کوئی حیثیت نہیں اگر آپ کو پتہ ہو نہ بتائیں آپ سوچیں کہ وزیرستان کے شروع کے علاقے میں جب آپ نے شروع کیے ہیں ہمارے اپنے ڈپٹیک مشہل کہتے تھے کہ جرگا میں لوگوں کو بٹھا رہے ہوتے تھے اچانک دو لوگ آتے تھے ایک ایک ہمارا ہوتا تھا تھا تو اس کو جب مار دیا گیا ہم نے کہا یہ تو ہم نے کیا پھر بیت اللہ محسود کے ساتھ امن کا پیغمبر کھا گیا پیامبر کھا گیا اس کو جھہار پہنائے گئے اگرمنٹ ہو گیا کہ لوگ آئیں گے ہم ان کو بتایا جائے گا پاکستان میں امن کے ساتھ رہیں گے لوگ سمجھ جاتے کہ فوج آگئے زندگی بہت آسان ہو جائے ہم نے امریکہ کے کہنے کے پر پھر اس کے ساتھ ہوئی کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیں کہیں جین سے رہنے نہیں دیتا یہ ہے وہ مسئلہ ہمارا اس کا مفاد اس قسم کا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی سکون اور اس بنان سے ابھی بھی یہی سوز جال ہے اس بنان سے نہ رہ سکیں اور آج دیکھنے کیا حالات ہیں ہمارے سیکنڈ یا ثرڈ لارڈس قویسچن آپ کے ساتھ ہے کہ جناب ہمارے پاکستان کے پرائم نیسٹر جناب بنوار اللہ کاکر صاحب نے پرسو دوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں آج جی جو خبر ہے کہ پرویز الہی صاحب کچھ جسمانی اس کا بھی جسمانی ریمان دے دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے بھی انکاری کرا لیں گے پی ٹی آئی کو چھڑوا دیں گے شاہ محمود قریشی سے بھی چھڑوا دیں گے تو کس طرح کی آئندہ آنے والی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ عدلیہ آزاد نہیں ہے میں پشین میں تھا تو سرور کاکر صاحب کے بہت بڑے باغات تھے سیبوں کا باغوں کا علاقہ ہے تو وہاں پر ایک ایپل ویکسنگ کی بہت بڑی فرم جو تھی جیرمن فرم وہ وہاں پر آئی اور ایپل ویکسنگ لگانا چاہتے تھے سارے ایگریمنٹ پھرتا رہ جاؤں گا تو پھر میں کسی طور پر بھی میرا کوئی مقام نہیں وہ باغ گئے اور آج کم از کم بتیس سال کے بعد بھی وہ ایپل ویکسنگ کی فیکٹری نہیں لگ سکی اور ہمارے ایپل کسی طور پر انٹرنیشنل مارکٹ میں نہیں جا سکتے پاکستان میں ہم نے جو اس وقت عدلیہ کا حال کر دیا ہے جس طرح پاکستان میں عدلیہ کا تمسکر اڑایا جا چکا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی زی ہوش پاکستانی اس وقت یہاں پر انویسمنٹ کرے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے عدالت سے ریلیف مل سکتی ہے آپ مجھے یہ بتائیے آپ آج بجلی کے کھمبے کا آرڈر پاس کرانے کے لئے اتارنے کے لئے چوری اتارنے کے لئے جائیں گے تو لوگ تو اور طریقے سوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں آگئے ہو تم کسی طور پر انصاف تو ملتا نہیں انصاف بنیاد ایک دوسرا پلٹیکل سٹیبیلیٹی کہیں بھی دنیا کے اندر پلٹیکل سٹیبیلیٹی کے وغیر کبھی بھی نہیں آج تک کبھی بھی وہاں پر اکنومک پروسپیرٹی نہیں آسکی جن لوگوں کا نام لیتے ہیں یہ لوگ لیکو ہوا کا لیتے ہیں سنگا فور کا اتنا سا شہر ہے اتنا سا شہر ایک ہی پاپولیشن تھی اور اس کو انہیں سیٹ کر کر لیا اور اس کی پاپولیشن کتنی ہوگی تک بارہ تیرہ لاکھ سی اس وقت بیس لاکھ کے قریب ہوگی یا محاطر محمد کو بھی اگر مثال لیتے ہیں تو محاطر محمد نے جس طرح الیکٹرون پروسس کتاب پڑھتے جائیں یعنی سوچ بھی سکتے آپ کے وہ شخص کہتا ہے اور میں سوچا کہ میں کیسے آگیا ہوں فیصد پاکستان کا مسئلہ پتہ کیا ہے پاکستان میں سیاستدان ہو یا پاکستان میں کوئی جرنیل ہو اس کو خواب بہت آتے ہیں کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے اکثر اوقات کہتے ٹھیک کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک پڑھایا کرتے تے ان در بڑے سوچل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریفارمر بہت زیادہ ہیں ریفارمر کی ایک جیب میں سلوچن کی ہوتی ہمارے ساتھ پڑھوز کا انڈیا ہے ہماری طرح کھاتے ہیں ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں آپ سوچیں کہ ان کی اسیمبلی کے اندر جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حد تک ان کے بار کہتا اتنے ان کے کرمینل چارج اتنے سب کچھ ایک صرف انہوں نے فیتلا کیا پہلے پچیس تیس سال کے دیکھے بات سنے ہم نے اپنا خدر پہننا ہے ہم نے سفینی کی شٹے نہیں لے کے آنی ہم نے اپنی مروتی میں چلنا ہے ہم نے فران موڈی تک کسی ایک آدمی کا ایک مرلا گھر نہیں اپنے اینڈیا پہ باہر میں بنارس گیا تو انہوں نے کہا شاستری کا گھر دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ گلزاری نیندہ کے گھر تو قرائے پہ رہتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیرو فیملی کی جزاد میں اضافہ چلائی ہمارے تک سب کچھ گیا آپ مجھے بتائیے کہ بنگلہ دیش کیوں ترقی کر گیا وہاں ایک کپاس پودا نہیں ہوتا لیکن اس وقت آپ کنیڈا میں بیٹھے ہوں گی آپ جائیں جا کسی مال پر چلے جائیں شرٹ خریدیں میرین انڈیا میرین بنگلہ دیش ٹھیک ڈکٹیٹر جو آتا وہ سیاسدان بننے کی کوشش کرتا مگر انٹرنل سیکیورٹیز بھی ہیں لگتا ہے جیسے فوج بھی امریکہ کو ڈرا کر رہنا چاہتی ہے دہشت گرد جی بڑے آگئے بڑے آگئے تاکہ امریکہ سے پیسہ لیتے رہیں کیا کوئی صداقت یا سے چاہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود پیدا کی ہوئی جس بلوشتان میں ہم میں چوبیس سال گزارے ہیں وہ بلوشتان کے لوگ اتنے شاندار لوگ ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ خود سوچیں کہ گورہ جو تھا اس نے پوری دیورن لائن بنائی تھی اور اس نے آکسس اور اس کے درمیان بفر دون کے بنائی تھی گورہ کو پتہ تھا کہ میں ڈوین کر گیا ہوں قبیلہ ایک طرف ہے تو سردار دوسری طرف سردار اس طرف ہے پانی پینے کا پانی اس طرف ہے تو دینے والے دوسری طرف ہیں اگر وہ یہاں سے آکے گولی خریدتے ہیں کہنے کے اوپر یہاں پہ ابلے ابلے کرتے تھے لیکن پھر بھی پیسپل تھا معاملہ اتنا نہیں تھا پھر بھی آپ نے دیکھیں اس حکومت کو ختم کیا آپ کو پورے چار سال وہاں پر پوشتیں لگانا پڑی آپ کو ہٹ ٹرین کے ساتھ آپ کو آرمی کے ایک کانوائی جاتا تھا تاکہ لوگ علاقہ وہی تھا اب ہم نے پھر اس کو سیکورٹی پیرڈیم میں کھڑا کر دیا ہو ہے اب سیکورٹی پیرڈیم آپ تلقات سے ہی ٹھیک ہوگا جب تک آپ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے امن کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے تلقات ٹھیک افغانستان کے چھے ملک بورڈر ہیں تاجکستان اس کے ساتھ ملتا افغانستان اس کے ساتھ ملتا ایران اس کے ساتھ ملتا چائنہ اس کے ساتھ ملتا پاکستان اس کے ساتھ ملتا مسئلہ ہمارے ساتھ کیوں ہے افغانستان وہاں سے آکے تو اتنے سارے جو تھے دوستوں وغیرہ احمیش مسعود جو تھا اس کا تکانہ جو تھا گھر میں خود وزٹ کیا وہاں اس کو دشنبے میں تھا وہاں اس کو انڈیا نے اسپطال پناہ دیا ہمارا ان کا تاجکستان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں ہمارے ساتھ کیوں ہے لڑائی مسہ سارے یہ ہے کہ ہمارے ہاں امریکہ ہمیں مجبور کرتا ہے اور اس یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک صرف پہلے ہم اسٹرن بارڈر کی صورت حال پہ ملیوڑتے تھے آج دو تین دن سے آپ دیکھیں اسٹرن بارڈر کی صورت حال خلاف سر پاکستان آرمی کی تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں اور امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کی تعلقات چائنہ سے بہت اچھ ہے مگر چائنہ بڑا ویجلنٹ بھی ہے وہ مستقبل کو دیکھتا بھی ہے تو اگر اس پائنگ پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان نے پاکستان پاکستان کا روڑ بہت کمال تھا اور سیکیورٹی پیپرز دیکھ لیں کہ پاکستان نے جسے کسنجر کو موزی تنگ سے ملانے کے لئے لے گئے اور اس کے بعد نکسن اور موزی تنگ کی ملاقات چائنہ کے اوپر چائنہ پہ 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 سوچ موجود نہیں ہے میری جو میرے کیا کر میرا مفاد کیا ہمارے پولیسی میکر کے اندر ہر بیروکیسی ہو سیول بیروکیسی ہو اپنا فوج ہو یا پولیٹیشن ہو امریکہ نے یہاں پر انویسمنٹ اتنی زیادہ کر دی ہوئی ہے کہ آپ چائنہ کی طرف مکمل طور پر جائیں دیکھیں نا لابیس کا زمانہ آگیا ہویا اب آپ نے ایک طرف لیکن ٹرکی نے تو آپ ہاتھ باندھ کے کہہ دیا کہ اللہ کا واسطہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے وہ ٹھیک وہ بھی ہے انہوں نے پکادہ ختم کر دیا وہ سارا جو کنان ایورن وغیرہ جو آیا کرتے تھے بارہ ملک ہیں لیٹن امریکہ کے سکول اف امریکہ بنایا امریکہ تھی کہ اس کو انہوں نے سیاست میں لے کے آئے سینیٹر بنایا پھر صدر بنایا پھر پبلک اس کے خلاف کھڑی ہوئی آپ سوچیں کہ وہ بھاگا تو پناہ کونی دیتا تھا امریکہ میں کچھ دیر رہا اس نے کہا جنسی تھی جہاں وہ ٹرچر کیا کرتے شاہ ایران کو پناہ کونی دیتا تھا جورڈر نے انکار کر دیا مصر نے کہ خموشی تھی وہیں بیچارہ مر گیا یہ پیرس شیئر کے اندر سب سے بڑا بیلڈنگ ایک ہی بیلڈنگ ہے وہ شاہ ایران کی تھی بیٹا جا بھی جائیں تو اس کے بعد ہمیں صلح کی ملے گا اتنا ہی صلح مل رہا نا کہ میرے بیٹے کی نوکری ماں ہو گئی ہے میرے داماد کی ہو گئی ہے میرے خود ماں پر جا کے اپنے آرام سے زندگی گزار رہا ہو میرے رینچز ماں بن گئے ہیں اسی کا کچھ ہو گئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سرمایہ پاکستان میں نہیں ہے جن ملکوں میں ہیں وہ ملک جب چاہیں ان کو کان مڑور سکتے ہیں امریکہ نے ایک پروجیک شروع کیا تھا جس پر سب سیگنٹیز نے سٹولن ایسٹ ریکووری پروجیک یہ صرف ان لیڈروں کو ڈڑانے کیلئے کیا تھا جب چاہیں ہم نوازشی سے منی ٹریل مانگ لیں جب چاہیں ہم زرداری سے منی ٹریل مانگ لیں گے ہم بتائیں کہ کہاں سے پیسہ لیا ہے اور ہم پیسہ ضبط پکڑ کے ان کو نکال دینا ہے لیکن مسئلہ سارا بہی ہے کہ پاکستان سے جا کیوں رہے ہیں پاکستان کی حالت یہ ہے کہ میں وہاں گیا ہوا تھا اب حیران ہوگی ڈی سی پی ہوتا ہے ڈیپٹی چیف پروٹوکول جو ایک ڈاکومنٹ اسیسٹ کرتے ہیں اس کا اتنا رشتہ ایسے لگ رہا تھا کہ راشن ڈیپو ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہتا یہاں سو 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 بندہ آتا تھا ڈاکومنٹ لے کے جو باہر جانے کے لئے اب وہ ریس کرنے کسی کیا سو سترہ سو بندے آ رہے ہیں آٹھ لاکھ ستر ہزار بندہ وہ گیا ہے جو مزدور نہیں ہے غریب ہوگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتی رضا ہے بہت شکریہ میرا لاس قویسٹن ہے کہ پاکستان کی فوج آئی رون نو کیا سوچتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتی مگر اگر اگلی گورنمنٹ ہنگنگ گورنمنٹ آتی اور پیچھے دوریاں ادھر ہی انہی کے پاس ہوتی ہیں اور ٹیکنو کریٹس کو لے کے آتے ہیں اور دوریاں کہیں اور ہوتی ہیں جو کہ امریکہ کے انڈر چل رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف میرا نہیں خیال کہ اب آپ لوگوں کے دماغ میں سے عمران خان کی صورت کو نکال سکیں گے اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی دیکھیں میں ام اوور ایسیس کرتے ہیں ان لوگ کو میں خود ایمان میں رہا ہوں میں پانچ الیکشن کروائے ہیں اور بلوچستان میں اس لئے مجھے یہ آزادی تھی کہ وہاں کم از کم دھاندری بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے ایمان سے بہتر تھی اور میں ایسے بھی ایسی انہوں نے 1988 کے اندر بے نظیر کو ہروانے کی پوری اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی ای جی آئی بنائی ساری پارٹیوں کو نواز شیر کی چھولی میں ڈال دیا یہ جماعت اسلام میں یہ پڑھانے یہ پڑھانے آپ کو پتہ ہے کتنی سیٹے لے کے آیا تھا نواز شیر 52 سیٹے اور بے نظیر کی آپ حیران ہوں گے کہ مشرب کے دور کے اندر انہوں نے نیب بنایا مجھے اچھی طرح جاز ہے کون کون سے لوگوں کے لیٹروں کے انہوں نے بقیادہ کاغذات بنائے تھے اور پھر ان کو ساتھ لے کے آئے تھے جب ایک چیف میسٹر کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کیا اب جب میں کاغذات لے گیا اس کے پاس ایوینس کے طور پہ تو چیف میسٹر کے دسکت تھے وہ اریجنل کاغذ غائب تھے فوٹو کاپی پڑی بھی تھی چیف میسٹر کے دسکت ہی موجود نہیں تھے میں فوٹو کاپی اپنے دکھا رہی تھا وہ کہتا جی تو ہم مانتے نہیں میں کہ اپنی مانتے میری مانتے اورجنل تم نے غائب کر دی گیا اس کے باوجود اتنی دھاندری کرنے کے باوجود اتنا زیادہ کرنے کے باوجود زفرالہ جمالی کی اس کے کیابنٹ میں مزارت بننے کے لئے تیرہ سیٹیں کم تھی بین پاکستان کے اندر اگر فری الیکشن نہ ہوئے اگر غلطی ہوئی تو میں سیونٹی 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 کے زمانے میں شاید کم عمر کی ہوں میں اس وقت کم کم کتنا چوپندرہ سولہ سال کا تھا نہیں بلکہ زیادہ انیس سال کا تھا اس وقت آپ اندازہ کریں کہ دارہ مارچ کو الیکشن ہوئے تھے انہوں نے دھاندلی کی تھی اور تیرہ مارچ کو سبا اسیمبلی کے الیکشن سے ٹو پرسنٹ ٹرن آٹ ہوا تھا اتنی اتنی فیر لوگوں کا آ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی والے ایک اوڈ ووٹ ڈالنے نہیں گئے تھے اور اس کے بعد جو مومنٹ چلی چودہ مارچ سے لے چھ جولائی تک صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ یہاں پر سویل شامی والا انسیڈنٹ ہوا تھا نو اپریل کو پنجاب کو سمجھ کہ پنجاب میں کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہو رہا تھا کراچی والے ہمیں چوڑیاں بھیجتے تھے تو سویل شامی کی لاش سپائرل سیڈی تھی لوگ اٹھے انہوں نے پکڑ اس کو نیچے گرا دیا تین برگیڈی نے انکار کر دیا تین انچارہ پر مارچ لگایا تھا کھڑے ہو گئے تھے کوئی شہر ایسا نہیں تھا کوئی مقام ایسا نہیں تھا اگر انہوں نے کی دھانزلی اور دھانزلی میں ایریکشن والا دن ہوتا ہے بڑا پورس کوئی تقریبا ساٹھ ستر ہزار پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں آپ کی ٹوٹل پولیس ایک لاکھ پانچ ہزار رینجر تو آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کو کسی جگہ آنے ہوتی ہے ٹھیک آپ کے دو بندے آتے ہیں اور اس پولنگ سٹیشن میں چار پانچ سو بندہ ہوتا ہے اس وقت کم از کم اور اگر شوری دھاندری اور ایک خبر آگ لگانے کے لئے کافی ہوتی ہے بہترین حل یہ ہے اللہ کا واسطہ ہے اس ملک اور مملک خدا داد پاکستان کا واسطہ ہے ایک فری ریلیکشن کرا دو بھلے نواز شریف آجے بھلے ترقی کئی سال لگ جاتے ہیں یہ سیندک کا پروجیکٹ میرے سامنے بنا ہے اور سیندک کا پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر جو حالت یہ ہے کہ اس کابل ہی نہیں ہے وائی بل کہ ہم ایک روپی بھی کما سکیں آپ انٹرنیشن کمیونٹی کی نظریں آپ کے اس پر ہیں آپ کو اکنومک بیکھے ہوئے ہیں آپ سے سہوکت چاہتے ہیں کروالیں گے لیکن میرا ملک بہت مشکل میں آجائے بہت شکریہ سر ایس پرائیڈ تو ٹاک ٹو یو اور میں پاکستانی اگین آپ تمام کے تمام بہت سمجھ دار ہیں ہم نے کسی کی بھی قدر نہ کی ہم نے فاطمہ جنا ہیں بی داخ کریئر کے ساتھ آپ نے گزار اللہ کرے کہ ہم کسی ایک بڑے کو سن لیں اللہ کرے کہ ہم کسی ایک کی بات کو سمجھ کے کہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں بہرحال دنیا میں اللہ نے ہر وقت میں ہر دور میں ایک فیرون رکھا ہے اور خدا دلوالی ہوں ایک ماں ہوں اور میں اپنے ملک بہترین دیکھنا چاہتی ہوں that's what my passion i hope کہ آپ مجھے دوبارہ بھی کبھی ٹائم ضرور دیں گے بہت چکیہ بہت چکیہ اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام تک اللہ حافظ